ہیلو دوستو ایک بار پھر سے آپ سب لوگ کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل آئیر ویڈ کے چمتکار بھائی ڈاکٹر سفا اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی نوٹیفکیشن بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ بھوشے مانے والی نئی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائیں دوستو آج میں آپ کو کالی مرچ کے بارے میں کچھ جان کری دوں گا امید کرتا ہوں کہ میری بتائی ہوئی جان کری سے آپ کو لام ملے گا اور آپ اس سے سنتوشٹ ہوں گے اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو میں ہمارے دوارہ جان کری جو دی جائے گی وہ اگر پسند آئے ہماری جان کری آپ کو اچھی لگے تو ہماری اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نہ ہیں تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ بھوشے مانے والی نئی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائیں تو دوستو آج میں آپ کو جس چیز کی بارے میں جان کری دوں گا بہت ہی بڑی چیز ہے وہ آپ کے کچھن میں بڑی آسانی سے مل جائے گی سلاد ہو شکنجی ہو یا سینڈویچ ہو کچھ بھی بناو بس اوپر سے تھوڑی سی کالی مرچ چھڑک دو بھائی تو کھانے کا سواد بڑھ جائے گا حالانکہ کالی مرچ صرف انہی چیزوں کا جائے کا نہیں بڑھاتی بلکہ کسی بھی کھانے کا سواد بڑھانے کا کام کر سکتی ہے ساتھ ہی کئی سہت پر دیکھیں دو کئی سہت پر کئی طرح کی لاپکاری اثر بھی ڈال سکتی ہے یہ کالی مرچ جس بارے میں جان کر آپ کو حیرانی ہوتی ہے اس کو ہم بتائیں آپ کو دھیان سے سننا ہے اسٹائل کریس کا یہ کھیل کالی مرچ کی مشہ پر ہے ہم اس ویڈیو میں کالی مرچ کے فائدے کالی مرچ کے اپیو کالی مرچ کی اوشدی گونہ آدھی کے بارے میں بستار سے جانیں گے یہ گونہ سواست رکھنے کے کام کر سکتی ہیں اور کسی شارعر ایک سمسیہ سے وہ برنے میں بھی مدد کر سکتی ہیں ہاں اگر کوئی گمی روپ سے بیمار ہے تو اسے ترنت ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ضروری ہوتا ہے بھائی تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کالی مرچ کیا ہے کالی مرچ کو ہم بلیک پیپر کے نام سے بھی جانتے ہیں جگہ کے حساب سے کالی مرچ کو الگ الگ نام سے جانا جا سکتا ہے تیلوگوں میں اسے نالا مریالو تمیل میں کرو ملاکو و کنڈ میں کارے منسو کہا جاتا ہے یہاں بتا دیں کہ کالی مرچ ایک پھول والی بیل ہے جس کی کھیتی اس کے پھل کے لیے کی جاتی ہے ویگیانی گروپ میں اسے پائپر نائیگرن کے نام سے جانا جاتا ہے جب اس بیل کا پھل سوک جاتا ہے تو اسے مسالے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسی مسالے کو کالی مرچ کہا جاتا ہے اسے پیپر کورن بھی کہا جاتا ہے چلی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کالی مرچ کے اوشدی گوڑوں کالی مرچ کی اوشدی گوڑوں کیا ہیں اسے دھیان سے سنیں کالی مرچ میں کئی طرح کے اوشدی گوڑوں پائے جاتے ہیں جس سے کئی روگوں کو دور رکھا جا سکتا ہے دوستو ساتھ ہی کئی روگوں کے علاج میں مدد مل سکتی ہے اس میں مکھے روپ سے جو گوڑوں ہوتے ہیں وہ بہت ساری سمسیاں کے علاج میں مدد کر سکتے ہیں جیسے اس کے علاوہ بھی کالی مرچ کے اوشدی گوڑوں وہ فائدے ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو وستار سے بتانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا ہم فائدہ جو محسوس کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ہم نے کتابوں میں پڑا ہے آئر ویڈ کی ساری کتابوں میں یہ ورنیت ہے کہ کالی مرچ پاچن کے ریاہ کے لیے بہت ہی اپیوگی اور شدی ہے آہر میں کالی مرچ کا اپیوگ کرنے سے پاچن سممندد سمسیاں سے نیجان مل جاتی ہے انسی بی آئی کی ویب سائٹ پر پرکاشت ایک ویکیانک شوت کے انصار کالی مرچ میں پایا جانے والا پائپرین اگناشے یعنی پیٹ کے پاچن انزائمیں کو اتجت کر پاچن شمتہ کو بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے وہیں انیشود سے پتہ چلتا ہے کہ کالی مرچ سے کیا ہوتا ہے کالی مرچ سے پینکریاتک لائپیز کائیموٹرک اور ایمیلیس کی گتیویتیوں کو بڑا عبا مل سکتا ہے ان سبھی کو ڈائجیسٹیپ انزائم کے روپ میں جانا جاتا ہے اس سے پوری پاچن کے لیے بہتر طریقے سے کام کرنے لگتی ہے سردی کسی بھائی بہن کو ہو گئی ہے خانسی ہو گئی ہے تو اس میں بہت ہی لاپکاری ہے یہ کالی مرچ کالی مرچ کے وشدی کن کا اثر سردی خانسی کا اثر کو ترند کم کر دیتی ہے آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ کالی مرچ کو پیس لیجئے اور پیسنے کے بعد ربنی میں ملا کر اسے رات کو سوتے وقت کچھ دن کھائیے خانسی آپ کی سردی کی وجہ سے جو ہوئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور گلے میں خراش وغیرہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے اور تو اور کینسر سے بھی اس کو یعنی کینسر کی بیماری کسی بھائی بہن کو بھوان نہ کرے ہو گئی ہے خدا نہ خواستہ کینسر سے وہ پیڑت ویکتی ہے تو اس کی علاج میں بھی یہ بہت لاپکاری ہے اور جو ریگولر اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کینسر سے مکت رہتے ہیں کینسر جیسے جیسی گھاتک سمسیاؤں سے بچنے میں کالی مرچ بہت ہی مدد کرتی ہے اس بات کو لے کر کئی ویگیانکوں نے کہا ہے کہ کالی مرچ بہت ہی اثرکاری اور گونکاری ہے کینسر کو پرمنے نہیں دیتی ہے یعنی کینسر کو ختم کر دیتی ہے اس کے علاوہ کالی مرچ میں موجود پائپرین کی وجہ سے یہ کیمو تھریپی دوائی کی طرح ہی کام کر سکتے ہیں پائپرین کینسر سیلز کو بڑھانے سے رکھنے کا کام کر سکتا ہے لہذا مانا جا سکتا ہے کہ کائل کالی مرچ جو ہوتی ہے اس کے فائدے کینسر سے بچنے کے لیے بہت ہی اچھے ثابت ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں وزن کم کرنے کی اگر کسی بھائی بہن کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو کالی مرچ کو کھانے سے اس بھائی بہن کا وزن بہت جلدی کم ہو جائے گا کرنا کیا ہے کالی مرچ کو پیس لیجئے پیس کر کسی ڈبے میں یا کانچ کے برطن میں رکھ لیجئے پانچ گرام کالی مرچ کو آپ رات کو سوتے سامنے گنگنے پانی سے لیجئے آپ کا وزن بہت ہی جلدی کم ہوتا چلا جائے گا اگر کسی بھائی بہن کو بھوک نہیں لگتی ہے بھوک ختم ہو گئی ہے تو بھوک بڑھانے کے لیے کالی مرچ بہت ہی کاری سیدھ ہوگی کالی مرچ کا اپیوک بھوک بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے میں آپ کو اس کا اپیوک بڑھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو کس طرح سے اس کا استعمال کرنا چاہیے کالی مرچ کو بھون کر رکھ لیجئے ہلکی آج پر اس کو بھونیے اور بھوننے کے باعث سے کھرل کر کے باریک پورڈر کے روما بنا لیجئے کھانا کھانے سے پانچ منٹ پہلے اس پورڈر کا تین گرام ماترہ میں دونوں سمیں کھانا کھانے سے پہلے یعنی کھانا کھانے سے پانچ منٹ پہلے اس کا استعمال کریں آپ دیکھیں گے کہ پہلی خوراق میں آپ کی بھوک دگنی ہو گئی اگر کسی بھائی بہن کو ڈائیبیٹیز ہے بلٹ شگر کی بیماری ہے تو کالی مرچ کھانے سے اس کا ڈائیبیٹیز بلکل ختم ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ کالی مرچ کو اسے باسی مو لینا ہے کسی بھائی بہن کے جوڑوں میں درد ہے گھٹیا کی شکایت ہے تو اس کے لئے بھی کالی مرچ بہت ہی فائدے مند ہیں کرنا کیا ہے آپ کو کالی مرچ کا چورن بنا لیجی اور سوٹ کا چورن بنا لیجی کالی مرچ تین گرام اور سوٹ کا پوڈر چھے گرام ملائے کر رکھ لیجی اس طرح کی ایک ایک پڑیا صبح شام دینی سے جوڑوں کا درد گھٹیا کا روک ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دھروم پان چھڑانے کی یعنی کسی بھائی بہن کو نشے کی عادت ہو گئی ہے سگرٹ گھٹکا بیڑی پان ان تمام نشوں کی عادت ہو گئی ہے دھروم پان کی عادت ہو گئی ہے تو اس کو کھانے سے ان سب کی عادت ختم ہو جائے گی کرنا کہ آپ کو کالی مرچ کا پوڈر کی بھاپ لینی ہے دھروم پان کی طلب لگنے سمیں یعنی یعنی جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کا من سگرٹ پینے کو کر رہا ہے بیڑی پینے کو کر رہا ہے تمباگو پینے کو کر رہا ہے تو طلب کو گرم کر لیجئے گیس چھولے پر اور اس میں پان سے دس کالی مرچ ڈال دیجئے اور اس کا دھوان سونگی اس طرح سے آپ کا دھروم پان کرنے کی عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے کالی مرچ میں بہت ہی پوسٹک تدھو پائے جاتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کالی مرچ میں پانی بھی ہوتا ہے اوڑجا بھی ہوتی ہے پروٹین بھی ہوتا ہے فیڈ بھی ہوتا ہے کاربوہائیڈرن بھی ہوتا ہے فائبر بھی ہوتا ہے شگر بھی ہوتی ہے کلشیم بھی ہوتا ہے آئرن بھی اس میں پائے جاتا ہے مگنیشیم فاسفور پورتشیم صوڈیم زنک کپر مگنیشیم مگنیز سیلینیم تھایمین ریبو فلیبن نیاسین ویٹامین بیسکس فولیت ویٹامین ای ری ری ویٹامین ای اور ویٹامین ک فیٹی ایسیڈ اس کے بعد اس میں فیٹی ایسیڈ بھی تین طرقیں پائے جاتی ہیں ٹوٹل سیچوریٹیڈ ٹوٹل مونو انسیچوریٹیڈ ٹوٹل پولی انسیچوریٹیڈ تو یہ تھے کالی مرچ میں کیا کیا گھن ہیں اور کیا کیا اس کے اندر فائدے ہیں کالی مرچ کا اپیو کئی طرح سے کر سکتے ہیں کالی مرچ کو سبزی تیار کرتے سمیہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کالی مرچ کو سوس بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے فاسٹ فورٹ کو تیخہ بنانے کے لیے اوپر سے چھل کرنے کے لیے اس میں کام کیا جا سکتا ہے کالی مرچ کی چائے بنا کر پی جا سکتی ہے کالی مرچ پورڈر اور شہد کو ملا کر چاٹا جا سکتا ہے اسے ہلدی پورڈر کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں ہاتھ پیروں کی سوجن چوٹ کی وزہ سوجن وہ سب اس سے ختم ہو سکتی ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کو جان کر دی کالی مرچ کے بارے میں اگر آپ کو ہماری جان کری پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آج ہم نے اپنی اس ویڈیو پر لائک کا لقش دو ہزار کا رکھا ہے تو دوستو پلیس ہمارے چینل کو لائک ضرور کیجئے گا ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دو ہزار ویڈیو دو ہزار لائک کا سوال ہے ہماری سیکڑو ویڈیو اب تک اپنے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں ہماری یہ ویڈیو بھی نمبر بس ثابت ہو جائے گی اگر آپ کی سپورٹ ہمیں ملے گی ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت جلدی تب تک کیلئے جائے ہین جائے بھارت